نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ دے گاڑ کے پڑھتے تھے رات کو تو وہاں ابو سفیان بھی آگئے سنتے سنتے کیونکہ انہوں نے کبندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے سوشل بائی کارڈ مازلہ کی ہوگا کوئی نہ ادھر جائے تو سنتے سنتے ابو سفیان آگئے کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑھایا سننے کا تو وہاں ایک قریب جاڑی تھی تو ابو سفیان جاڑی میں بیٹھ گئے ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات یہ رونے سنے ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخری سپن شرائق بھی کہی آیا ہوا ہے اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں وہ بھی کسی کونے میں جاڑی میں بیٹھ گیا اور حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے وہ ساری رات سنتے رہے ادھر سے کہی ابو جال بھی آ گیا پتھر دل تھا پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جائے گا ساری رات تلاوت سنتے رہے تینوں پکے کافر جاڑیوں میں بیٹھتے تلاوت سنتے رہے صبح جب جانے لگے دو ملاقات ہو گئے تو کدھر آیا تھا اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا میں تو آیا تھا دیکھو کوئی آیا تو نہیں میں توی دو کے لئے اس نے کہا میں بھی یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں ابو جال زیادہ شاتر تھا کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے آج تو آگئے کل نہ آنا اللہ حبہ لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھچا چلا جاتا ہے دل جہاں اللہ بھی رہتا ہے نا وہاں دل ہے کھچا جلا جاتا ہے یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ناملا گیا تھا قرآن پا کی تلاوے سے کہتے ہیں رات پا اپنی چار پائی پہ لیٹے درد اگرچہ جان کو ذل ہے میں کیا کروں میرا دل ہے غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غمے روزگار ہوتا اور وہ مزا آتش نے کہا تھا وہ مزا دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یارب میرے دونوں پہلوں میں دلیں بے کراؤں کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی وہی کیفیت وہی اتاغ وہی شوق چار پائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز راست مولی لیٹا نہ گیا اٹھے پہنچے لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تھی صبح ساری راست سنتے رہے معموم کی تلاو صبح اٹھے تو پھر چوب میں ملاقات ہو گئے تو کدھر آیا تھا تو کدھر ابھی بات ہو ابو جان زیادہ شاہ کرتا کہنے لگا میں تو تم دونوں پر خیال کرنے آیا تھا کہ تم دونوں تنیہ آئے یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اللہ اکبر تین دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سکتے ہیں اب اخنصی بن شرائع کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا میرا دل کہتا تھا یہ سچے کہتے ہیں میں نے تیسے دن مشورہ کیا میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا پر ان کی عباب ایسی ہے وہاں لذت ایسی ہے نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ بار بار ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اتر دی چلی جاتی ہے مانتا کیوں نہیں اخنص بن شرائع کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا پر ابو جان نے میں نے پھر گمرا کیا کہنے لگا یار یہی رہے ہیں بچپن بھی یہی گزارا ہے ماذا اللہ دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں سارا کچھ ہوئی ہے کان پٹیاں سفید انگیوں تو کہتے ہیں میں اللہ کا نبیوں ماذا اس نے وسوساندوزی کی تو کہتے ہیں جہاں وسوساندوزی ہوگی یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل سواف ہوتی جہاں جانے سے دل کا ذاکھ اترتا ہے آپ کے وسوس سے دور ہوگی وہاں جائیں جہاں ایمان کی یقین کی تیقن کی دولت بڑھتی ہے کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر دیتا ہے